پاکستان میں بجلی کے سارفین کے لیے آج ایک بہت اہم خبر ہے وہ یہ کہ نیپرا کی ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے جس میں ڈسٹیبوشن کپنیز کی جانب سے ملک بھر کے دیر کروڑ سے زائد بجلی کے سارفین کو بوگس بجلی بل جاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے اور یہ بہت ہی ایک چوکہ دینے والی ڈیویلپمنٹ ہے نیپرا کی چودہ صفات پر مشتمل اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں کوئی ایک تقسیم کار کمپنی سو فیصد درست بلنگ نہیں کر رہی ہے یعنی کہ بوگس بلز کی درفتار اور اس کی جو سپریڈ ہے وہ تمام تقسیر کار کمپنیوں میں تمام ڈسٹیبوشن کمپنیز میں پھیلی ہوئی ہے روہ سال جولائی اور اگس میں مولی بھر سے سارفین سے زائد بلنگ کی شکایت پر نیپرا نے انکوائری شروع کی تھی جس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی سپورٹ آئیت کیے گئے الزامات بھی ثابت ہو گئے تھے انکوائری میں پتا چلا کہ سارفین سے وصول کی گئی رقم بل پر موجود میٹر ریڈنگ کی تصویر سے مختلف ہے کچھ کیسز میں تصویر بلکل غیر واضح ہے یا جان بوجھ کر لی نہیں گئی گویا قوانین کو توڑ مروڑ کر سارفین کو لوٹا گیا ہے ملتان گجرہ والا فیصل آباد لاہور سکر حیدرباد کوئٹا کی پاور سپلائی کمپنیز نے غلط تصویروں کے ساتھ اوور بلنگ کی جبکہ کے الیکٹر کی جانب سے میٹر ریڈنگ میں گڑھ بڑھ گھٹا لے کر کے اوور بلنگ کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے نگران وزیر برائے نچکاری فواد حسن فواد نے بھی ہمارے پروگرام میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ڈسکوز اوور بلنگ کرتی ہیں اور سارفین کو لوٹا جاتا ہے یہ پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی دیرینہ شکایت ہے کہ پاکستان میں بجلی کے بل جو ان کو آتے ہیں وہ ایکسیسیب بلنگ ہوتی ہے اوور بلنگ ہوتی ہے گویا کے سارفین کو لوٹا جاتا ہے اور اس کی تصدیق وفاقی کابینہ کے انتہائی ذمہ دار رکھوں نے آپ نے سنا کہ وہ کر رہے تھے مجھکاری کے وزیر جناب فواد حسن فواد شباز حکومت نے بھی جاتی جاتے اس سال جولائی میں عوام کو بجلی کا ایک زوردار جھٹکا دیا تھا صرف سولہ امام بجلی کے بل دونے ہو گئے تھے اور اتحادی حکومت نے یکم جولائی کو بجلی کی قیمت میں ساڑھے سات روپے یونٹ اضافہ کیا تھا جس کے بعد بجلی کا عوصت یونٹ چمون روپے کا ہو چکا ہے ایسے میں بجلی کی ڈسٹریبیشن کپنیز کی جانب سے اضافی بلز نے عوام کے بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا ہے حد تو یہ ہے کہ پروٹیکٹڈ غریب سارفین بھی ڈسکوز کی جالسازی کے اس وقت چکر میں آگئے ہیں اور لاکھوں گھریلی سارفین اور کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو غلط اور زائد بلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سارا شہروں کے رہائشی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی جالسازی پر ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس کیا جائے سندہ ہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینرڈی امور کے ماہر بجلی امور کے ماہر سمیل اللہ تاریخ جو ہیڈ اف ریسرچ بھی ہیں پاک کوئیت انویسمنٹ میں بہت بہت شکریہ سمیل اللہ تاریخ صاحب یہ آپ نے پوری رپورٹ دیکھی ہے اور اس کے حوالے سے جو بھی اس میں جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کتنی کنونسنگ ہے کہ واقعی ایک بہت بڑی آبادی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی یہ بہرانہ یہ نیپرا کی خود اپنی رپورٹ ہے تو یہ تو ایک 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 اپورٹن ڈاکیمنٹ ہو گئی ہے دیفنیٹلی اس کے اندر ظاہر ہے جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک تو بلنگ کی دن جب زیادہ ہوگے تو سلاب میں جم پا گیا باقی یہ کہ ایک سیٹل لیول تھریشولڈ سے اوپر گیا تو بہت سارے لوگ پروٹیکٹڈ کسٹمر کی دیفنیشن سے بھی نکل گئے تو ان کو تو پھر اگلے چھے مہینے تک جو ان کا ٹیرف ہے وہی چینج ہو گیا ہوگا تو ظاہر ہے یہ تو ایمپیکٹ کافی ٹائم تک آتا رہا ہوگا تیسرا یہ کہ ظاہر ہے آپ کی کسٹمر آپ کتنے سارے لوگ لائف لائن کسٹمر سے باہر نکل گئے ہوں گے کچھ پروٹیکٹڈ سے باہر نکل گئے ہوں گے تو ظاہر ہے یہ تو اگر ایک مثال ہے کہ ایک تو جب اگر فیول کاس ایجسمنٹ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آگے بھی جا کے آپ پیسے دے دیتے ہیں یعنی کسٹمر سے لے لیتے ہیں ریکوور کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے اگر کسٹمر یہاں پہ صحیح تھا تو ظاہر ہے یہ پیسہ تو ریفنڈ ہونا چاہیے اور بلنگ تو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے کنزیومر افیرز میں ایک تو یہ بات بھی دوسرا یہ کہ اس میں ایک گلیرنگ ڈیفرنس ہے اگر آپ دیکھیں تو کی الیکٹرک میں سوائے وہ میٹر کے سنیپ کے باقی ساری چیزیں ان کی کلیر تھیں تو ایک تو یہ کہ گورننس کا یہ ایشو مجھے تو زیادہ لگتا ہے کہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے یا ایکسٹر بلنگ اچیف کرنے کے لیے یہ سارا کام ہوا ہے تاکہ گویا کہ اس بات کو ہم ڈسکاؤٹ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کی یقین ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک انٹینشنل کیا گیا ہے کہ جو ان کے ڈیفیسٹس تھے ان کو پورا کرنے کے لیے پرہیپس ایک انٹینشنل یہ ڈرائیف تھی بسکلی یہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ہوا ہوگا کیونکہ جب ایک ساتھ کپیسٹی پیمنٹ کا لوڈ تھا جس کو کور کرنے کے لیے ٹاریف بڑھایا تھا تو وہیں پہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ سارا کام ہوا ہوگا اچھا پھر تو یہ کہ اب چونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کے الیکٹرک پرائیوٹ انٹیٹی باقی ساری اس وقت گورنمنٹ کنٹرول میں تو اس میں آپ دیکھیں تو کے الیکٹرک میں سوائے وہ سنیپ کے علاوہ باقی ساری چیزیں ان کی کلیئر تھی تو میرا یہ اندازہ ہے کہ اس کا مطلب پرائیوٹ سیکٹر کی گورننس ڈیفنیٹلی پبلک سیکٹر سے بہتر ہے ایک تو یہ بات بھی تیسرا یہ کہ اس سے یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ گورننس جب تک بہتر نہیں ہوگی اس کے اندر ظاہر ہے دو اینگلیں اس کے ایک تو ہے کہ تیکنالوجی انٹرونشن کی ثرو آپ یہ چیزیں امپروف کر سکتے ہیں کہ جیو ٹائگنگ ہو جہاں بھی میٹر سے کلیکشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے پولیسی پروسیجر بلکل اگزیک بنے ہو کہ تیس دن سے زیادہ بلنگ نہیں ہوگی اس سے آگے نہیں ہوگا اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو اس کے اکاؤنٹیبیلٹی ہو تو اس میں دونوں انگل ہیں کہ تیکنالوجی کی انٹرڈکشن بھی اور مینجمنٹ کنٹرول انٹرنل آڈٹ ساری چیزیں تو یہ تو دیفنیٹلی جب تک آپ یہ سب انٹیٹیز یا تو پرائیوٹ سیکٹر میں جائیں یا ان کی گورننچ اتنی امپورو ہو جائے جو کہ مجھے ہمارے حالات میں تو نہیں لگتی تو دیفنیٹلی یہ پرائیوٹ سیکٹر میں اور یہ نا کہ کیونکہ یہ پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں ہے تو ان کے سنس اف اکاؤنٹیبیلٹی بھی اتنا نہیں ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ہم تو خود حکومت ہیں کیا حکومت ہمارا کیا کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ آج نیپرا نے یہ رپورٹ تو جاری کر دی یہ تو نیپرا کی ذنمداری تھی نیپرا کی اولین ضرورت ہے اور ایز ریگولیٹر کہ جیسے یہ ایکٹیوٹی شروع ہوئی تھی وہ انٹروین کرتی وہ روکتی یہ تو لوگوں نے جب بچاروں نے چیک چیک کہ اپنی درخواستیں بھیجی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو پھر اگر اس طرح سے پرامٹ پہ ہوگا تو کیا ہوگا جب یہ ایک اتنی اورگنائز اتنی لارج سکیل اوور بلنگ ہوئی ہے باقاعدہ ایک میسف طریقے سے ایک آرگنائز طریقے سے یہ ہوئی ہے اور نیپرا سو رہی تھی تو اس میں ایک بہت بڑی کلپٹ تو خود نیپرا ہے اوویسلی اس کے اندر تو ظاہر ہے اب جیسے ہمارا جو اگر آپ پاور کا سسٹم دیکھیں اس میں گورنمنٹ ایٹسیلف سول بائر ہے پاور کی اور سول سیلر ہے تو دو پبلک اور نیپرا ریگولیٹر ہے اب چونکہ یہاں پہ کمپیٹیشن نہیں ہے تو نیپرا کا رول از ای ریگولیٹر ہے کہ وہ کس طرح جو کنزیومر ہے اس کا جو اس کا بینفٹ کو یا کنزیومر کا جو ہے نا وہ کسٹوڈین وہ ہے تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر تیریف پٹیشن آئی جیسے بھی یہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہیں تو اس کے اندر بھی نیپرا کا رول ایمپورٹنٹ تھا ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ تیریف نہیں ہوتے یا اس طرح کیپیسٹی اتنی زیادہ ایڈ نہیں ہوتی جس کا لوڈہ جتنا آ رہا ہے یہ جو آج پاکستان بجلی کی اس آفت کی اندر ڈوبا ہوا ہے تو یہ نیپرا کے بغیر کیسے ہو سکتی اس کے اندر دیفنیٹلی ساری پارٹیز کا رول ہے اور جس کے اندر ظاہر ہے سکسیسیو گورنمنٹ بھی ہیں اور نیپرا بھی ہے اور ظاہر ہے جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں دیفنیٹلی اور کپیسٹی پیمنٹ چاہے ہو چاہے وہ ڈسٹریبیشن کمپنیز کی پرفارمنس ہو جس میں ٹی این ڈی ریکاوری دیکھیں یہ جو ہوا ہے اس کا پرائیمری ریزن کی ہے ٹارگیٹ میٹ کرنا بلنگ کا ٹارگیٹ میٹ کرنا تاکہ ریکاوری ریٹ امپروو ہو اور جو ہے وہ ٹی این ڈی لاؤس کم ہو تو یہ اس طرح سے تو اگر آپ کو مگر اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے اورکسٹریٹیڈ ایک ڈرائیف کریں گے تو یہ تو ایک کرمنل ایکٹیوٹی ہے بلکل بھی کسٹمر کو اوور چارج کرنا ابتب اس کے لیے یہ جو پروٹیکٹیڈ کسٹمر کے لیے اور لائف لائن کسٹمر کے لیے بجٹ میں سبسیڈی رکھی گئی ہے کسی انٹینشن کے ساتھ تو یہ تو پھر وہاں پہنچ ہی نہیں رہی ہے اور یہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ سبیلاللہ تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہے کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے الیکشن بلکل قریب آ رہے ہیں ٹھوچ اقدامات ہو رہے ہیں آج وزارت خزانہ نے جتنی رکوم درکار تھی کل ملا کے کوئی ستائیس آرم روپے وہ بھی پورے جاری کر دیئے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے تمام انڈیکیشنز یہ ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے اس کے باوجود شکوک شبھات